بسم اللہ الرحمن الرحیم یوں تو دنیا میں کئی جدید اور مارڈرن شہر ہیں جو کے انتہائی فن تعمیر اور جدید سہوریات سے عراستہ ہیں سعودی عرب میں خوبصورت اور اڈوانس ٹیکنالوجی سے شہر بنایا جا رہا ہے جسے نیوم سٹی کہتے ہیں سعودی شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک وین ٹوئنٹی تھرٹی پیش کیا ہے اس کا ماننا ہے کہ سعودی عرب کو آپ تیر کیامدنی کے ذرائع سے ہٹ کر کچھ نئے ذرائع دونڈنے چاہیے اسی لیے کرون پرنس نے دوہزار سولہ کو وین ٹوئنٹی تھرٹی پیش کیا دبائی کی طرح اب سعودی عرب بھی ویسٹرن ٹوئرزم کو پرموٹ کر رہا ہے اب سعودی عرب نے بہت سے نئے ایڈوانس پروجیکٹ لانج کر دیے ہیں جو پوری دنیا سے ایڈوانس اور بڑے ہوں گے ان میں سب سے بڑا پروجیکٹ نیوم سٹی ہے نیوم سٹی دنیا کے شہروں سے بڑا اور مختلف ہے کیونکہ یہ شہر دوسرے شہروں کی طرح سنٹر سے نہیں بلکہ ایک لائن میں ہوگا اور وہ بھی ایک سو ستر کلومیٹر لمبی لائن اس لیے اسے لائن سٹی بھی کہتے ہیں نیوم سٹی کو دنیا کی اٹریکشن حاصل کرنے کے لیے آرٹیفیشل اور جدید سہولیات سے آراستہ کیا جا رہا ہے نیوم سعودی عرب کی تبوک پروینس میں بنایا جا رہا ہے جہاں پر گورمنٹ نے ایک سپیشل زون الارٹ کیا ہے اس کی ایک سائٹ گلف آف اقابہ اور دوسری سائٹ ریڈ سی کو لگے گی جبکہ اس کے سائل سے صرف پانچ کلومیٹر دور ایزمشن سٹی شرم الشیخ ہے جو پہلے ہی ایک ٹوریسٹ سپارٹ بن چکا ہے دونوں ملکوں کے حکمرانوں کا منصوبہ ہے کہ نیوم اور شرم الشیخ کو ایک پل کے ذریعے سے بھی ملایا جائے گا جس سے دونوں ملکوں کو نہ صرف ٹوریسٹ میں پیدا ہوگا بلکہ دونوں کے درمیان اسرائیل کو نظرانداز کر کے ایک لینڈ کنیکشن بن جائے گا سعودی حکومت کی طرف سے نیوم کا جو نقشہ بنایا گیا ہے وہ واقعی دلچاسپ ہے گرون پرنس کا کہنا ہے کہ نیوم سٹی کے بے شمار فائدے ہیں اور یہ دنیا کو نیکس لیول تک لے جانے کا ایک رول میڈل ہوگی یہ سٹی تین لیول پر پھیلی ہوگی جس میں گرون لیول سرویس لیول اور سپائن لیول ہوگی گرون لیول پر نہ ہی گاڑییں چلیں گی اور نہ ہی کوئی روڈ بنے گا بلکہ یہ لیول قدرت سے برپور ہوگا جہاں صرف پیدل چلنے والوں کی جگہ ہوگی دوسرے لیول کو سرویس لیئر کا نام دیا گیا ہے جس میں ساری کمرشل ایکٹیویٹی ہوگی جیسے کہ شاپ آفیسز اور مالز ہوں گے اس لیول پر روڈز ہوں گے اور گاڑییں چلیں گی نیوم کا تیسرا لیول اس سٹی کی بیک بون ثابت ہوگا کیونکہ جہاں ارٹوہ ہائی سپیڈ ٹرانسپورٹ سسٹم بنائے جائے گا جو لوگوں کو ایک سو ستر کلومیٹر پر پھیلے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف بیس منٹس میں پہچانے کی قابلیت رکھے گا نیوم دنیا کے باقی شہروں کے مقابلے میں بلکل مختلف ہوگا کیونکہ یہ پورا شہر اس میں موجود الیکٹرکل سسٹم ٹرانسپورٹ سسٹم انڈسٹریل سب کچھ رینیو ایبل انرجی کے ذریعے چلے گا یعنی جو آئل دوزار باون میں ختم ہونا ہے نیوم کے لیے وہ ٹوینٹی تھرٹی میں ہی ختم ہو جائے گا یہ لائن سٹی جہاں ریڈ سی کے سائل سے گزرے گی وہیں اس کا زیادہ تر حصہ ساڑھے چار آزار فیڈ انچ پہاڑوں سے بھی گزرے گا اور سعودی حکومت نے اس کو ٹروجینہ کا نام دیا ہے پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کے لیے کبھی بھی پہاڑ کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا بلکہ اسی نیچورل لینڈسکیپ کو استعمال کر کے اس میں ڈیویلومنٹ کی جائے گی جہاں ایک ورٹیکل ویلیج آؤٹڈور کی ریزورٹ مونٹین ٹو مونٹین ٹرانسپورٹ سسٹم ہیل سینٹر اور لشکری انٹرٹینمنٹ سسٹم بھی بنایا جائیں گے نیوم سٹی کی لوکیشن ایسے رکھی گئی ہے کہ دنیا کی 40% پاپولیشن یہاں چار گھنٹے میں پہنچ سکے گی اور سعودی پراؤن پرینز کا ٹارگٹ ہے کہ ٹوزم پیٹی ٹو تک ایک آرد پاپولیشن کو اٹیک کرنا اتنی ایڈوانس اور فیوچرسٹک سیٹی پر خرچہ بھی اچھا خاصہ ہوگا سعودی حکومت نے نیوم پروجیکٹ کے لیے پائیو ہیڈرنڈ بلینڈ ڈالر بجٹ رکھا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام شروع ہو چکا ہے اس جگہ پر اور کچھ ہو نہ ہو ایک ہزار اکر کے ایڈرے پر پہلے آلیشان روائل پیلیسز اور رائل سویڈز بنائے گئے ہیں جس میں بزر دکھنے والا یہ پرائیویٹ گارف کلر اور دو پرائیویٹ آئی لینڈ ہیں اس پوری ایڈرے کو نیوم پیلیس کا نام دیا گیا ہے جہاں پر ہیلی پیٹ بھی بنائے گئے ہیں پروجیکٹ پر ایک ریجنل ائرپورٹ بھی کیپٹل ریاض سے نیوم سٹی تقلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ شہر ہنڈر پرسنٹ رینیویبل انرجی پر چلے گا انرجی سیکٹر کی بات کرتے ہیں اس فیوچر میگا سٹی کی الیکٹری سٹی کی دیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہنڈر پرسنٹ رینیویبل سورس کو استعمال کیا جائے گا سعودی عرب کی لوکیشن کے حساب سے یہاں پر ہمیشہ گرمی رہتی ہے اور گرم اداقوں میں وائنڈ کنڈیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے اس لیے وائنڈ تروائن اور سولر کی مدد سے نیوم پر ایسی پلانٹ لگائے جائیں گے جو پانی اور ہوا کو الیکٹرو کیمیکل سیل کے ذریعے گرین ایمونیاں میں کنورٹ کر دیں گے جو کہ ایک بہت ایفیکٹیو فیول ہے نارمل فیول کو جب برن کریں تو ایسی گیسز پیدا ہوتی ہیں کہ پولوشن کا باعث بنتی ہیں اب آ جاتے ہیں ایٹوا ہائی سپیڈ ٹرین کی طرح جو دنیا میں پہلی بار پریکٹیکلی نیوم میں استعمال ہوں گی یہ ہائی سپیڈ ٹرین چار سو بیاسی کلومیٹر پر آور سے ٹریول کر کے صرف بیس منٹ کے اندر اندر لائن سٹی کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچا سکے گی یہ ٹرین جس ٹینل پر چلے گی وہاں ہیوی میگنیٹس لگی ہوں گے جو گرین الیکٹری سٹی کی مدد سے ٹرین کو خوش یا سٹاپ کر سکیں گے ساتھ ہی ساتھ ٹرین سٹارٹ میں تو ویل پر چلے گی لیکن سپیڈ اپ ہونے کے بعد اس کے ویل زمین سے چار انچ اوپر اٹھ جائیں گے اور میگنیٹس فورس پر تیرتی ہوئی ٹرین سیم الیکٹری سٹی کنزکشن میں زیادہ فاس چل سکے گی اس شرک کا ڈیزائن بھی اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ ٹرین ایک لائن میں سیدھا تیز سپیڈ سے چل سکے کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس لیور کی فیوچر سٹی اور اس میں یوز ہونے والی ٹیکنالوجی کو ٹوینٹی ترٹی تک بنانا ممکن نہیں ہے لیکن نیوم پروجیکٹ کا وین اور اس پر کی جانے والی محنت سے ایک بات تو کلیر ہے کہ سعودی کنگ اپنے فیوچر کو دیکھ کر کافی سیریس ہیں ناظرین کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ نیوم سٹی دجالی فتنہ ہے اور یہ شہر دجالی شہر ہے کیونکہ یورپی ثقافت نائٹ کلپس، انٹرٹینمنٹس، جورپی طرف کی ازادی پہلے سعودیہ میں نہیں ہیں سعودیہ میں مدینہ سے کچھ فاصلے پر دجال کا محل پہلے ہی تعمیر ہو چکا ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا کہ دجال کا خروج مشرق سے ہوگا وہ نکلنے کے بعد ہر ایک شہر میں جائے گا لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا اس وقت مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر ایک دروازے پر دو فرشتے پہرہ دیں گے جو اسے مدینہ میں داخل نہ ہونے ریں گے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ آخر میں جب دجال مدینہ میں داخل نہ ہو پائے گا تو وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور مسجد نوی کی جانبی شارع کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ وہ دیکھو احمد کا سفید محل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہاڑی کا ذکر کیا ہے وہ آج جبل حبشی کے نام سے جانی جاتی ہے اور اس مقام پر سعودی حکومت کی جانب سے ایک محل بھی تعمیر کیا گیا ہے جسے ایک انگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے تعمیر کے بعد سے یہ محل غیران پڑا ہے اس محل کو دجالی محل بھی کہا جاتا ہے نیوم سٹی کے بننے کے بعد اس میں کوئی اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا عورتوں کو مکمل آزادی ہوگی وہ جس طرح کا لباس مرضی پہنے کوئی رکاور نہیں ہوگی اس شہر میں ارنے والی گانیاں ہوں گی مصنوع عبادل ہوں گے نیوم سٹی میں جہاں مرضی ہوگی بارش پر سائیں گے اس سہرہ میں ہریالی ہی ہریالی ہوگی بعض علماء اکرام کا ماننا ہے کہ نیوم سٹی وہ شہر بننے جا رہا ہے جہاں دجال کے ماننے والے رہیں گے جہاں دجال کی جنت ہوگی امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو کو ٹیک سکیں و السلام